اسلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا مذبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے ای میلز کے ذریعے سے اور جو سوالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سائل کا نام اس لیے نہیں لے پاتے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اندر توالت بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں جن کے سائلین الگ الگ ہوتے ہیں تو اس لیے نام لینا مناسب نہیں ہوتا اس وجہ سے میں جعوید صاحب کے سامنے سارے سوالات ہی صرف رکھ دیتا ہوں اور جہاں جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کی وضاحت بھی لے لیتا ہوں کچھ سوالات آپ کے ایسے آئے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وضاحت نہیں ہو پائیے وہ آپ وہاں پر اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سوالات ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں میرے ساتھ حضب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر مجلس میں شرکا بھی موجود ہیں آج کے اس متفرک سوالات کی نشست میں پہلا سوال میں جعوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جعوید صاحب یہ بتائیے گا کہ عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا وحی کو بھی عقل کے ذریعے سے ہی سمجھا جائے گا یہ ہمیں انسان کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے انسان کیا ہے زنیا میں اللہ کی بے پناہ مخلوقات ہیں بے شمار مخلوقات ہیں کتنی ہیں کہ جو اب ختم ہو چکی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی نئی سامنے آ جائیں گی ان مخلوقات میں جب بھی آپ کسی مخلوق کا مطالع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جاننا چاہیے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دورے حاضر میں جانوروں کا مطالع کیا گیا ہے تو اس مطالعے میں آپ کیا کرتے ہیں آپ بے شمار جانوروں کو دیکھتے ہیں آپ ان کی عادات کو دیکھتے ہیں ان کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں اگر آپ کسی چیز کا عمل ان کے سامنے لاتے ہیں تو ان کا ردعمل کیا ہوتا اس کو دیکھتے ہیں اس طرح استقراء کے نتیجے میں آپ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں انسان کو بھی سمجھنا چاہیئے پہلے کہ وہ کیا ہے اگر آپ انسان کو جاننے کی کوشش کریں تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اس میں اور جانوروں میں بالکل مشترک ہیں یعنی ان کو بھی بھوک لگتی ہے ہمیں بھوک لگتی ہے آپ اگر اندرونی نظام کو دیکھیں تو وہ کم و بیش ایک ہی جیسا ہے یعنی ان کے دل بھی دھڑک رہے ہیں ان کا جگر بھی خون بنا رہا ہے ان کے بھی باقی آزائر عیسیٰ اسی طرح کام کر رہے ہیں تو اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے یعنی جسمانی حالت کم و بیش ایک ہی جیسی ہے اب وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو ممتاز کرتی ہے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ بڑی بڑی تینی چیزیں جو بڑی چیزیں یعنی اور بھی بہت سے چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں ویسے دیکھیں نا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ انسان حیوان زاہق ہے ہستا ہے جانور نہیں ہستے تو چھوٹی چیزیں تو بہت بیان کی جا سکتی ہیں لیکن جو چیزیں انسان کو فکری سطح پر ممتاز کرتی ہیں بڑی چیزیں وہ تینی ہیں ایک یہ کہ انسان کے اندر یہ صراحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اخلاقی فیصلہ سناتا ہے اچھے اور برے کی تمیز اچھے اور برے کے معنی میں اور یہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے ہی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے ابھی پانچ سات سال کی عمر پر قریب پہنچتا ہے آپ اس کو دو لفظ سکھا دیتے ہیں بس یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کے بعد یہ نہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ نے کہا ہوتا ہے وہ انہی پہ اطلاق کرتا ہے وہ آگے ان کا اطلاق شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ حص اپنے اندر لے کے آیا ہے یعنی جس طرح آپ کو بہت سے حواس دیئے گئے ہیں اسی طرح ایک حاصل اخلاقی بھی دیا گیا ہے یہ انسان لے کے آیا ہے اس کے پاس موجود ہے دوسری جو بڑی چیز کیا ہے وہ جمالیاتی احساس یعنی ایک بچے کے اندر بڑی جلدی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھول کی خوبصورتی کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے حض اٹھاتا ہے جبکہ جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو مسلطے ہوئے چلے جاتے ہیں یا کھالیں وہاں سے لیکن انسان کے اندر چیزوں کی خوبصورتی اور بدصورتی کا بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ودیت کی گئی ہے اور تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو آپ کچھ علمی مقدمات فراہم کر دیں تو وہ ان سے آگے ان فرق کرنے کا صدرہ شروع کر دیتا ہے استمباد کا یعنی اصل دے دیں فراہ نکال لے گا فراہ دے دیں اصل کی طرف چلا جائے گا ایک فراہ سے دوسری فراہ کی طرف چلا جائے گا تو یہ جو عمل انسان کرتا ہے یہ اقلی عمل کہلاتا ہے اصل میں یہی وہ عمل ہے کہ جس سے جب بھی کوئی مقدمہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے باطنی علم کے ساتھ ہمارے باطن میں جو علم دیا گیا ہمیں وہ علم خارج کی چیزوں کے ساتھ متعلق ہو کے ان پر حکم لگاتا ہے یعنی خارج میں ایک صورت پڑی ہوئی ہے جس کے تین زاویے ہیں میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جس نے حکم لگایا ہے کہ یہ مسلس ہے یہ دیکھیں یہ محض ایک لفظ نہیں ہے یہ لفظ تو اصل میں اس پورے تصور کی نمائندگی کرتا ہے جو میرے اندر موجود تھا میں نے اس تصور کو یہ لفظ دیا اور لفظ کو اس صورت کے اوپر چسپا کر دیا یہ عمل میں کرتا ہوں تو اس وجہ سے میری عقل وہ میرے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کرتی ہے جس کو اللہمہ اقبال نے کہا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے تو یہ چراغ راہ ہے یعنی یہ مجھے راستہ دکھاتی ہے کیونکہ مجھے دنیا میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں سچائی کے جھوٹ کے باطل کے حق کے فیصلے تو میرے اندر یہ علم دیا گیا ہے میں اس باطنی علم کو روبہ عمل کرتا ہوں خارج سے اس باطنی علم کے اظہار کے لیے الفاظ لیتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ میں اس کا اطلاق کرتا چلا جاتا ہوں یہ جو علم مجھے دیا گیا ہے اگر آپ علم کی نوعیت کا مطالعہ کریں تو یہ اجمالی علم ہے یعنی اس میں تفصیلات نہیں ہیں یہ اجمالی علم ہے اسی وجہ سے یہ اگر سائنس کا بھی ہے یہ اگر میتیمیٹس کا بھی ہے تو یہ اجمال سے تفصیل میں بدلنے کے لیے پھر خارج کی مدد کا محتاج ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے علوم جتنے بھی ہیں تھے تو ہمارے باطن میں لیکن وہ تفصیل میں کیسے بدلے ہیں تھوڑا کام میں نے کیا میرا کام آپ تک پہنچا آپ کا کام کسی اور تک پہنچا ان کو جب ہم نے ملایا تو ان کے مجموعے سے علم آگے بڑھ گیا اور اس کے نتیجے میں اب ہمارے پاس وہ لائبریڈیوں کی شکل میں موجود ہیں چھیک یعنی اگر یہ ایک ہی انسان کو کہا جائے کہ سارا علم ایک دن میں تخلیق کر دے تو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی علم کے لیے یہ ناغذیر ہے کہ وہ اپنے اجمال کو تفصیل میں بدلنے کے لیے خارجی ایک عمل کی طرح جاتا ہے یہ دنیا کے باقی علوم کا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے ہمیں جواب دے ٹھرایا ہے یعنی یہ قائدے پر دنیا بنی ہے نا کہ یہ دنیا عارضی ہے اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں یہ امتحان کس معاملے میں ہونا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اجمالی علم ہمیں دے دیا گیا ہے یعنی یہ ایک اجمالی علم اخلاقیات کا بھی ہمارے اندر موجود ہے تطہیرِ بدن کا بھی ہمارے اندر موجود ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ سب لوگ مذہب سے پوچھ کر صفائی کرتے ہیں صفائی کا ایک حساس انسان کے اندر موجود ہے وہ باطن میں لے کے آیا ہے یہ اجمالی ہے سارا کسارا اس اجمال کو بھی تفصیل کی ضرورت ہے اس تفصیل کو انسانی تجربے پر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو صدیوں میں جا کے کہیں مکمل ہوگا نا اور شاید وہ صحیح سمت میں ہو بھی نا اور یہ بھی ضروری نہیں کی صحیح سمت میں ہو اس میں بہت نکد و جرہ ہو جائے گی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا کہ پہلے انسان کو یہ علم بھی دیا جو اس کی فطرت ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی تعلیم بھی نازل کرتی جو کچھ اجمالن آپ کو دیا گیا تھا اس کی تفصیل بھی اس کے ساتھ ہونی شروع ہو گئی ہونی شروع ہو گئی اس لیے کہ ضرورت جتنی ہوگی اس کے لحاظ سے کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں احتمام کی تو وحی اور اکل کا باہمی تعلق یہ ہے کہ یہ چراغ راہ ہے نور ہے روشنی ہے اسی روشنی میں ہم چلتے ہیں ہمارا دنیا کا کاروبار اس سے چلتا ہے لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا معاملہ ہے دنیا کی زندگی میں جو امتحان برپا اس پر کامیاب ہونے کا تعلق ہے اس میں اجمال کو تفصیل میں بدلنے کا کام اکل اپنے طور پر نہیں کر سکتی بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں کراوس روڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے دو راہے پر کھڑی ہو جاتی ہے وہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے اس تفصیل کو بھی فرام کیا ہے بعض چیزوں کی تائین بھی کی ہے اور جو دو راہے تھے ان کے بارے میں اپنا ورڈک دے کے فیصلہ کن جگہ پر بھی پہنچا دی ہے اب اس میں یہ وضاعت کر دیجئے گا کہ ظاہر اقل تو میرے وجود کا حصہ ہے وحی خارج سے آ رہی ہے اب میں اس وحی کو پرکھنے کے لیے کیا اقل کا ٹول استعمال کروں گا یا نہیں ایسا اقل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا نہیں اقل ہی استعمال کروں گا اس لیے کہ جو میرے پاس جو کچھ ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے نا کہ ایسے ہمارے سامنے ایک ٹیلیوین شٹ پڑا ہوا ہے تو اس کا وجود ضروری ہے کہ جو وہاں سے ریس نشر کی جا رہی ہیں یہ ان کو ریسیب کر سکے اگر یہ ریسیور نہیں ہے تو وہ ریس تو اس وقت پورے ماحول اور معاشرے موجود ہیں آپ نہیں لے سکتے نا ان کو تو وہ چیز جو مخاطب بنے گی اوپر سے ایک حکم آئے گا ایک ہدایت آئے گی ایک فرمان آئے گا اس کو سمجھنا کس نے ہے انسان نے سمجھنا ہے نا تو انسان کے پاس جو سمجھنے کی فیکلٹی ہے وہی کام کریں گے وہ آپ کی اقل ہے تو وہ سمجھنے کامل وہی کریں گے لیکن جاوی صاحب اس میں ایک پرابلم ہے نا کہ اقل جو ہے وہ میری وہ ناقص ہے وہی کامل ہے اور اقل کی ایک باؤنڈری ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ سے آگے نہیں جا سکتی اور وہی وہ بیونڈ لیمٹ ہے تو میں ایسے ٹول سے جو کہ لیمٹیڈ ہو جو ناقص ہو اس سے میں ایسی چیز کو سمجھنے کے لیے پرکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو بیونڈ لیمٹ ہے اور جو کامل ہے کیسے پوسیبل کیسے ہیں نہیں یہ کامل اور ناقص کا سوال ہی نہیں ہے آپ کے پاس ہی جمال تھا وہ اس کی تفصیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تفصیل کو جان سکے سمجھ سکے اپنے طور پر تفصیل دریافت کرنا یہ صلاحیت نہیں تھی جب آپ پیش کر دیں گے جان لیں گے اس کو آپ ایک سادہ مثال سے سمجھ لیجئے ہر آدمی آئین سٹائن کا نظریہ اضافیت دریافت نہیں کرتا ہر آدمی بلیک ہول کے بارے میں وہ تصور نہیں دیتا جس کی آج تصدیق ہو رہی ہے ہر آدمی تو نہیں دیتا لیکن جب وہ دے دیا جاتا ہے اسے سمجھ تو سکتا ہے تو آپ بھی سمجھ لیتے ہیں میں بھی سمجھ لیتا ہوں ایسے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جو اسکولوں کے اندر دیہاتی اسکولوں میں کھڑے ہو کے نظریہ اضافیت ایسے سمجھا دیتے ہیں کہ آئین سٹائن خود بھی نہ سمجھا سکتا شاید ٹھیک جناب یہاں کوئی کوئی کوئشن ہے آپ کا کوئی کوئشن ہے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہمیں اسمانی کتابوں پر ایمان کا کہا گیا ہے اب وہ یہاں اسمانی کتابوں کا کیا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں جو یہ تاثر پہ لہوا ہے کہ ہم بائبل کا انجیل کا تورات کا مطالعہ نہیں کر سکتے اور کیا ہماری زندگی خاص کر دینی زندگی مذہبی زندگی کے سوارنے میں دوسری اسمانی کتابوں کا سپیشلی میں بائبل کا ذکر کروں گا اس کا کیا کردار ہے میں سوال کے آخری حصے پر پہلے بات کر دیتا ہوں اگر پہلے حصے میں کوئی اشکال رہ گیا تو آپ اس کی مزید وضاحت کرا لیجئے گا جہاں تک ہماری زندگی کا تعلق ہے دیکھئے اس میں افراد کے لحاظ سے ستھ ہیں ایک عام آدمی کے لیے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلی امین کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے جو چند باتیں فرما دی ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ وہ ایسی بینظیر حدیث ہے اور خاص طور پر اس کے خاتمے کو آپ دیکھیں تو اس میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جبریل آئے تھے یو علمکم دینکم تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دلانے کے لیے وہ تعلیم انہوں نے دلائی اور اس میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں بیان کی تو وہ بھی اگر کسی نے سمجھ لی ہے کہ ایمان کم چیزوں پر لانا ہے وہ پانچ چیزیں بیان کر دی اچھا مذہبی زندگی ظاہر آلہ اخلاق کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مذہبی زندگی ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے تقرر بلاللہ ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ باتیں بیان کر دیئے یعنی آپ کی عبادات اس میں بیان ہو گئی آپ کے اندر وہ کیا جذبہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اللہ کی بندگی کریں احسان کے سوال میں وہ بھی واضح کر دیا گیا قیامت کے بارے میں متربع کر دیا گیا بلکل صحیح تو عام آدمی کے اتنا ہی کافی ہے اس سے پھر آگے ہے مزید مزید یہ کہ ایک آدمی دین کو علمی طور پر سمجھنا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کافی ہے اس کے لیے رسالت مآبت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ پہلے موجود تھا وہ بالاجمال سارا کا سارا آگے ہے اس میں موجود ہے اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ قرآن اپنے اندر جہاں یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ ایک فرقان اور قسوٹی ہے اسی طرح یہ مہمناً علل کتاب بھی ہے یعنی یہ جو پچھلا سارا سلسلہ ہے اس کا نگران اور محافظ بھی ہے اس وجہ سے کافی ہے اس کے آگے ایک درجہ آتا ہے جس میں آپ اصل میں قرآن مجید کے ایک طالب علم بنتے ہیں اور طالب علم سے آگے پھر ایک سچی عالم بنتے ہیں اور اس سے بھی آگے پھر اس کے سچے محقق بنتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کہ پسمنظر میں جو چیزیں موجود ہیں ان سب سے واقع ہیں اور میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں اصول و مبادی کتاب بیان کیا ہے کہ قرآن ایک پسمنظر میں کھڑا ہے اس کے پیچھے آسمانی صحیف ہیں اس کے پیچھے انبیاء کی تعلیمات ہیں اس کے پیچھے تورات انجیر اور زبور جیسی کتابیں ہیں وہ ان کے حوالے دیتا ہے ان کا تذکرہ کرتا ہے جو باتیں بائبل ہسٹری میں اجمال سے بیان ہوئی ہیں بساوقات ان کی تفصیل کر دیتا ہے جو تفصیل سے بیان ہوئی ہیں بساوقات ان کے بارے میں ایک اجمالی سا اشارہ کر کے گزر جاتا ہے بعض جگہوں کے اوپر باقاعدہ نام لے کے وَلَقَدْ قَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِمْ بَعْدَ الزِّكْرِ حوالہ دیتا ہے نام لے کے کہ فلان جگہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے فلان جگہ یہ بات ہم نے کہی ہے بعض موقعوں کے اوپر ان کی بنیاد پر خجت قائم کرتا ہے اپنے مخاطبین کے اوپر تو اس لیے علمی سطح پر جب آپ مذہب کا دین کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو لازم ہے کہ آپ ان چیزوں سے باقی ضروری ہے کہ باقی اس لیے کہ آپ اس وقت تک بے شمار تلمیہات کو بہت سے اجمالی اشارات کو سمجھ نہیں سکتے وہ علمی سطح کا فہم ہے جو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی بہت عالی گریفت ان پر نہ ہو اور اگر آپ اس سطح کے اوپر بائبل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر خدا بولتا ہے چھیک تو عام آدمی کے لحاظ سے جاویس صاحب اگر ایک عام آدمی ظاہر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ بس وہ خالی ایمان رکھے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی یا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ان کتابوں کے سٹیڈی کرے یا پڑے نہیں دیکھئے میں نے ارز کر دیا کہ عام آدمی کا جہاں تک تعلق ہے چونکہ ان کا سارا خلاصہ آ گیا ہے ایمان کا پھر کیا مطلب ہے عام آدمی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مان لیا اس بات کو کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں یہ مان لیا تسلیم کر لیا ان میں بھی اللہ کی ہدایت ہے لہٰذا جب ہم عام آدمی بولتے ہیں کب عام آدمی کے لیے کوئی ٹھپا تو نہیں لگ جائے گا کب اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو جائے کب ان کے ہاں ایک اکڈیمک احساس پیدا ہو کب وہ چیزوں کو جاننا چاہے تو جاننا چاہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے جب بھی اس کے اندر یہ دائیہ پیدا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید اس پس منظر میں نازل ہوا ہے یہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے دین کی آخری کتاب ہے اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں ہمارے لیٹریچر بتاتا ہے کہ انسان کی پیدائش اس کی جبلت سے رشت ساری نیکی پر بنی ہوئی ہے اس کی ساری تنڈنسی گوڈ ڈیٹس کی طرف ہے جس کو اقبال نے درخواہ کی ایک جلوہ عام اس ندیدی کے عنوان سے کیا ہے لیکن دوسری طرف ہم اگر انسانی تاریخ دیکھیں تو بار بار مارش میں بگاڑ آتا رہتا ہے جس کی بگاڑ کیلئے پیغمبر مبوس کیے جاتے ہیں تو جیسے ہم ہماری انسانی تاریخ پیغمبر سے دور چلی جاتی ہے بگاڑ آتا رہتا ہے تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ہیں اور دوسرا اس ریلیٹڈ اس کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اہرمانی طاقت جو ہے وہ زیادہ کل کر پرفارم کر رہا ہے اور یزدانی طاقت وہ کسی حد تک خاموش ہے اس دنیا میں اس کنٹرڈکشن کی بھی یہ بات یہ ہے کہ یہ جو کہا بھی گیا ہے ایک روایت میں بھی ہے یا مثلا توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنے اوپر کوئی ٹھپا لگا کے نہیں آیا یعنی جس جگہ پر ایک انسان کو اپنی زندگی کی پدا کرنی چاہیے وہیں سے اللہ نے اس کی پدا کرائی ہے آپ نے اگر ایک لائن لگائی ہے اور اس پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دوڑیں تو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا ہے سب لوگوں یہ جو بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کا شعور دے دیئے اس کا احساس بتا دیئے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے دونوں راستے دکھا دیئے یعنی آپ کو بتا دی آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں یہ کر کے آپ کو کہا ہے کہ اب اس امتحان کی دنیا میں جاؤ امتحان جو برپا کیا گیا ہے اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں دینی تھیں یعنی یہ تو ہدایت ہو گئی اس ہدایت کو جاننے کے لیے علم و عقل کی صلاحیت ہو گئی لیکن اس کے ساتھ خواہشات دے دی رقبات دے دی جذبات دے دی یہ بھی دے دی اچھا پھر انسان کی پیدائش کا طریقہ یہ اختیار نہیں کیا کہ وہ آسمان سے آئے گا اور الگ سے کسی جگہ کے اوپر اٹھارہ بیس سال بسر کرنے کے بعد دنیا میں داخل ہوگا وہ ایک ماں باپ کی آگوش میں آئے گا ماں باپ پہلے سے یہودی بھی ہو سکتے ہیں نصرانی بھی ہو سکتے ہیں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ہندو بھی ہو سکتے ہیں اچھا معاشرہ بھی ہوگا اچھا اس کی تعلیم تربیت کا بندوست بھی کیا جائے گا وہ سب چیزیں ہوں گی تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ مل کے اس امتحان کو برپا کرتی ہیں جس میں بھیجا گیا ہے یہ ایک ایسا کڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ جس میں پھر زیادہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے کوئی خرابی لے کے آیا ہے یعنی اسے جس جگہ سے جس طرح بھیجا گیا ہے جیسے دنیا میں وہ داخل ہوتا ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں میری خواہشات پوری قوت سے حملہ آور ہوتے ہیں جذبات حملہ آور ہوتے ہیں اب مجھے ان کا مقابلہ کرنا ہے اس میدان میں میں ہار جاتا ہوں جی وزاد چاہیے تو یہ معاشرہ بگاڑ کی طرف کیوں چلا جاتا ہے پیغمبر کی نزدیک وہ اچھا رہتا ہے پھر سلولی جو گراف ہم رہتا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں جیسے پیغمبر آتے ہیں تو وہ بگاڑ صحیح ہو جاتا ہے اور جب پیغمبر چلے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ بگاڑ ہوتا ہے یہ افثانہ ہے کہاں صحیح ہوتا ہے حضرت نور نے صحیح کر دیا تھا حضرت سالے نے صحیح کر دیا تھا ساری کی ساری قومیں تباہ ہو گئیں کہاں صحیح ہوئے تھے نہیں صحیح نہیں ہے یعنی یہ بھی دیکھیں یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم رسمن بولتے رہتے ہیں پیغمبر آگے اصلاح کر دیتے ذرا قرآن مجید پڑھ کے مجھے بتائیے اس اسلام میں کیا کامی ہے کہ حضرت لوت ساری زندگی اپنی قوم کو پکارتے رہے کتنی غیر معمولی برائی میں قوم مقتلا تھی اور غیر معمولی برائی نہیں غیر معمولی رویہ بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ علانیہ دیکھیں ایک شخص کے گھر میں مہمان آئے ہیں آپ آج کے زمانے میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ ایسے آپ کے گھر پر پھل پڑیں گے یہ صورتحال ہے اچھا اس میں حضرت ابراہیم کا مقالمہ نکل ہوئا ہے بائیبل میں کہ فرشتے آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ ہم تو لوت کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو اب وہ مجادلہ کرنے لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار اس میں تو راست باز بھی ہوں گے فرمایا کتنے ہوں گے ان کا اگر پچاس ہوئے ان کا ابراہیم پچاس بھی نہیں اگر چالیس ہوئے ابراہیم چالیس بھی نہیں تیس بھی نہیں دس بھی نہیں اتنے بھی ہوئے تو میں معاف کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ان کی بیوی تھی وہ بھی ساتھ نہیں وہ بھی نہیں تھی تو کہاں ہوئی ہے اسلام یعنی اتنی جدوجود کے بعد بھی یہ ہوتا رہا ہے دنیا کے اندر چھیک جی یہاں آپ کا سوال جی جی میرا سوال آج کل جیس طرح شرائع طلاق سوسائیٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہمارے دین میں ٹیکسٹ پہ اگر طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور اگر شوہر ایک دفعہ دینے کے بعد ٹیکسٹ میسج میں ایکسیپٹ بھی کرے اور پھر اس کو ریجیکٹ بھی کر دے کہ میں نے نہیں دی تو اس کی کیا اہمیت ہوگی کیا وہ ہو گئی یا نہیں یا اس کا کس طرح سٹیٹس ہے کہ ایکسیپٹنس بھی ہے اور نہیں یعنی ٹیکسٹ میسج پہ دے دی دے دی اور پھر پہلے ایکسیپٹ بھی کی جائے اور پھر اس کو نیگیٹ بھی کیا جائے کہ نہیں ہویا ابھی میں نے نہیں اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ جاویس صاحب طلاق دینے کا جو پروسیجر ہے وہ کوئی رائٹنگ میں ہونا چاہیے یا اس طرح سے ٹیکسٹ میں کہہ دیا زبانی کہہ دیا اس طرح سے بھی ہو جائے گی اس کو اس طرح لے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں تو تو آپ کے فیصلے کے ابلاغ کا ذریعہ ہے یعنی آپ نے جس کو طلاق دی ہے آپ اس کو پہنچا رہے ہیں خط لکھ کے کوئی تحریب لکھ کے کسی کے ہاتھ کو رکا بیج کے یہ ٹیکسٹ میسج یا زبانی کہہ کے دور حاضر کی چیز زبانی کہہ یہ تو پہنچانے کا طریقہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ دینی کیسے چاہیے یعنی آپ پہلے غور کریں اس بات کے اوپر کہ آپ ایک رشتہ توڑنے جا رہے ہیں کیا آپ اشتحال میں کیا آپ غصے میں کیا آپ کسی خصوصی قسم کی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں آپ کو تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر دو گواہوں کو بلا کر پھر طلاق دینی چاہیے طلاق دینے کیلئے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے ایسے نہیں آپ دے سکتے ہیں تو یہ تو یہ بلاہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے پہنچائی کیسے ہے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پہنچائی کیسے ہے اصل سوال یہ دی کیسے ہے تو ہمارے ہاں جیسے گالی دی جاتی ہے ایسے لوگ طلاق دیتے ہیں اس کے بعد ایک میسیج کر دیا تقرار ہوئی میاں بیوی کے درمیان میں بیٹھے بیٹھے گاڑی میں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں روز یہ واقعات پیش آتے ہیں یہ بلکل بےہودگی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں دین لی آپ کو تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر قائد زابطے سے طلاق دینی چاہیے ہمارے ملک میں تو پھر اس کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے اس قانون میں کئی سکم بھی ہیں لیکن بہرحال ایک سٹیٹ کی سطح پہ قانون بنایا گیا ہے تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے یعنی آدمی طلاق دے رہا ہے تو اسی طریقے سے اسے نوٹس بھیجنا چاہیے انہی مراحل سے اس کو گزارنا چاہیے یہ سب معاملات کرنے چاہیے تو لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے کہ طلاق دی کیسے جاتی ہے اب اس کی اطلاع پہنچانی ہے تو اطلاع تو بھائی ابھی دیکھیں آپ پوری کی پوری قوم اس طلاق میں مبتلا ہو گئی کہ ووٹ کی اطلاع کیسے پہنچانی تو نئے ذرائبی ہو سکتے ہیں پرانے ذرائبی ہو سکتے ہیں دینی کیسے ہے اس کی تربیت ہو لی چاہیے یہ آپ نے ابھی جو فرمایا جاوید صاحب کہ دینی کیسے اس پر اصل میں ہونا چاہیے اور آپ طلاق کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ غصے میں تو نہیں ہیں آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے لیکن جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس وقت وہ یہ چیزیں کر نہیں پا رہا ہوتا اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ واقعی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی چیزیں اور وہ کچھ بھی بول دیتا ہے ایسا یہ بھی تو ہوتا ہے تو نکلے گا نا غصے سے نکلے گا تو پوچھیں گے اس سے کیا ارادہ تھا یعنی غصے میں کسی آدمی نے باہی تباہی کوئی الفاظ کہہ دی ہیں اگر تو ان کی بنیاد پر گھر کیوں جار دیا جائے گا جب وہ غصے سے نکلے گا تو اس کو تنبی کریں گے پوچھیں گے سوال کریں گے کہ بھائی تمہارا کیا ارادہ تھا واقعی طلاق دینا چاہتے تھے ٹھنڈے دلو دماغ کے ساتھ طلاق دینی ہے تو دو تو اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سن کے کہ ایک آدمی جائے سخت اشتعال کے عالم میں نہ اس کو ہوشتے نہ حواستے دین میں تو یہ اصول نہیں ہے کوئی آدمی نشے میں ہے انہیں طلاق طلاق بول دیا تو ہو جائے گی طلاق نہیں وہ جب اس صورتحل سے نکلے گا پھر اس سے پوچھیں گے لیکن ہمارے فقہات تو اس سے بالکل اپوزٹ وہ اپینین رکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی غصے میں بھی اگر کہہ دیا اس نے بھلے اس میں ہوش نہیں تھا اس کو غصے میں کہہ دیا یہ بات کسی طرح بھی سمجھ میں لیا یعنی نہ اس طرح کی صورتحل میں نکاح ہوتا ہے اب یہ ہے کہ میں ایک وفور محبت میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں اور کہوں کہ میں نے ہمزائی سے نکاح کر لیا اس کے لیے بھی آپ کو کچھ مراحل سے گزرنا ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ فیضلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محض دو الفاظ بول دینے سے نہیں ہو جاتی آپ کی ذہنی حالت کیا ہے آپ کس حالت میں یہ بات کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کریں میں نے تو جس زمانے میں اسلامی نظریاتی کانسل میں ہم تھے بہت اسرار کے ساتھ مجبور کیا تھا لوگوں کو اور ان کو توجہ دلائی تھی کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک نکاح کے لیے فارم بنا دیا گیا ہے ایسے طلاق کے لیے بھی بنائیے جعویز صاحب یہ والدین کی نافرمانی کے بارے میں کہا جاتے ہیں ان کی نافرمانی بالکل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ اگر کوئی شرک کا حکم دیتے ہیں تو اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ طلاق دے دو اپنی بیگم کو اپنی بیوی کو تو اس صورت میں کیا کیا جائے ہمارا دین کا حصول ہے یعنی خواہ ماں باپ کی بات ماننی ہے خواہ استاد کی بات ماننی ہے خواہ حکمران کی بات ماننی ہے ہر حال میں اس بات کو صحیح ہونا چاہیے ناجائز معاملات میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی تو والدین جب بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی بات پر کیا وزن ہے کیوں کہہ رہے ہیں کیا فیلواقع ایسا معاملہ ہے کہ جس میں مجھے ان کی بات ماننی چاہیے سر تسلیم خم لیکن اگر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ والدین زیادتی کر رہے ہیں تو والدین کو سمجھایا جائے گا یہ طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اچھا اس میں لوگ کرتے کیا ہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا دیتے ہیں تو میں تو ہمیشہ والدین کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ ابراہیم بن کے تو دکھائیے مجھے یعنی ہمارے والدین دسیوں کی تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھئے نہ ان کو دین کا شعور ہوتا ہے نہ ان کے اندر وہ عقل و حکمت کے تقاضے پورے کرتے ہیں نہ وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جذبات کا غلبہ روایات کا غلبہ خاندانی اسبیتیں اور اس نوعیت کی بیشمار کمزوریاں مل کے اور مثال کس کی دینی ہے حضرت ابراہیم کی کہاں ابراہیم چیزمت خاکرہ بحالم پاک والدین کی بات ہو یا کسی کی معروف کے تحت مانی جائے گی یعنی پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا ان کو کہ ان کی بات جائز ہے جائز باتوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے ناجائز باتوں میں جس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو زیادتی ہو رہی ہو ایک دن والدین سبھو سبھو اٹھے ہو گئے میرا question یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو جو نون مسلم سے وہ آ کے بیعت کرتے تھے ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتے تھے صحابہ اکرام کے ہاتھ پہ بھی کرتے تھے لیکن آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس تو پہلے لوگ already مسلمان ہیں لیکن وہ اپنا کوئی پیر و مشد بناتے ہیں ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرتے ہیں تو اس کا کیا context ہے ہمارے شرعی طور پہ اسلام میں ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بیعت کا کیا تصمید ہے بیعت کوئی مذہب کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے بیعت بہت قدیم زمانے سے معاہدہ کرنے کا طریقہ ہے یعنی اس وقت موجودہ زمانے میں بہت سے contract ہیں جو unwritten ہیں اور ہم ان کے پابند ہیں مثلا میں پاکستان کا شہری ہوں میں نے شناختی کارڈ بنا لیا میں نے پاکستان کا پاسپورٹ بنا لیا اب حقوق فرائز تیہ ہو گئے آپ سے آپ قدیم زمانے میں جو قبائلی تمدن تھا وہاں قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے تھے ان کی لیڈر بدلتے رہتے تھے تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جب بھی کوئی نظم قائم کیا جائے گا یا کوئی بڑا کام کرنا ہوگا تو اہد معاہدے ہوگی دنیا اسی پر چلتی اصل میں ہم آج بھی آپ نے دیکھا نا پاکستان نے فلاں فلاں contract سائن کر لیے تو قدیم زمانے میں contract کا طریقہ کیا تھا بیعت یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ وعدہ کرتے تھے اہد کرتے تھے کہ ہم اس کو پورا پابند رہیں گے اب اس کی دسیوں کس میں تھے یعنی لوگ بسا ہو کہا تھے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کہتے تھے انتقام لیں گے فلاں چیز کا نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ اہد کر لیتے تھے کہ ہم زندگی بارے ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے تو بیعت یا اہد کرنا یہ تو کوئی مذہبی چیز نہیں تھی یہ دنیا کے اندر پہلے سے موجود تھی تو اللہ کا جب پیغمبر آتا ہے تو وہ اصل میں اسلام کا یا دین کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہوتا ہے یعنی یہ حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہر دور میں اللہ کے پیغمبری کو حاصل ہو سکتی ہے یعنی میں آپ ہم سب برابر ہیں اس اعتبار سے کہ میں نے بھی دین کو مانا سمجھا قبول کیا آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم میں سے کوئی عالم بن گیا کوئی عامی رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ایک عالم کا بھی اس کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھے گا اس کی تعلیم دے دے گا وہ دین کی آثورٹی نہیں ہے وہ دین کی سند نہیں ہے وہ دین کا نمائندہ نہیں ہے یعنی وہ بھی ایک طالب علم ہے وہ بھی سمجھنا چاہتا ہے جبکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس کے دین کی ہدایت کے نمائندے کی حضیت ان پر وہی آتی ہے وہ سفیر ہے خدا کا تو وہ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا اور لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے تو اس میں اہد بھی لیا جا سکتا ہے چنانچہ اللہ کے پیغمبروں نے یہ اہد بھی کبھی کبھی لیے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہد لیتے تھے مکہ میں میں نے بہت دکتے نظر کے ساتھ دیکھا کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے کوئی اسلام کی بیعت بھی نہیں لی پھر یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آنے لگ گئے تو ان سے آپ نے یہ بیعت لینا شروع کر گیا اسی طرح کی بیعت آپ نے مدینہ میں بہت سے لوگوں سے لی تو ضرورت جب پڑ گئی یعنی فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے گردوں پیش پہ رہتے ہیں روز آپ کے پاس ہیں تو کوئی اہد میں لیا گیا ضرورت پڑ گئی تو بیعت رزوان نہیں تھی بیعت رزوان اسی طرح یعنی ایک موقع آ گیا جس میں یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب اس بے سروسامانی کے عالم میں لڑائی کرنی پڑ جائے یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ لڑائی کی تیاری کر کے آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو لوگ ذہنی طور پر بھی تیار ہوتے ہیں ایک نازک صورتحال پیدا ہوئی تو اندیشہ تھا کہ ایسا ہو جائے تو اس موقع اوپر لوگوں سے جہاد کی بیعت لے لی گئی بیعت لے لی گئی یعنی اہد لیا گیا یہ معاملات ہو گئے تو اب اگر کوئی آدمی بیعت لیتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کس چیز کی بیعت لے رہا ہے پہلا سوال یہ ہے یعنی بیعت تو لینے کو آپ پوچھے لینے وہ اپنی اطاعت کی بیعت لیتا ہے اب اطاعت کی بیعت لیتا ہے دیکھئے اطاعت تو صرف حکمران کی ہوگی رسول اللہ کی اطاعت کا احد تو ہم کر چکے جب ہم مسلمان ہو گئے وہ تو اب کسی اور کو لینے کا حق نہیں ہے ہم سے تو حکمران البتہ ہم سے اطاعت تو اب آپ بتائیے کہ اور کس چیز کی بیعت لے نہیں نہیں یہ جو اشارہ کر رہی ہے جاویس صاحب یہ یہ ہے کہ یہ کانسپٹ ہے دنیا میں کہا جاتا ہے لوگوں کے اندر سوسائٹی میں ہمارے کہ جی آپ اگر آخرت کے لیے فلاح چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو جب تک آپ کسی پیرو مرشد کے آگے کے ساتھ بیعت نہیں ہوں گے تو تب تک آپ جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہوں گے آپ کو لازمن کسی سے بیعت ہونی ضروری ہے کیوں بیعت کرنے ضروری ہے مجھے کسی سے علم سیکھنا ہے مجھے ایک معلم کی حیثیت سے اس کی خدمت پر حاضر ہونا ہے یہ تو ہم سب کرتے ہیں بیعت کس بات پر کرنے ہیں بیعت تو کوئی کانٹریکٹ ہے کوئی اہد ہے جو مجھے کرنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے کیا اس لیے کہ انہوں نے مجھے خدا کے نمائندے کی حیثیت سے دعوت دیمہ ایمان لے آیا حکمران کی مجھے اطاعت کرنی ہے تاکہ نظم قائم رہے وہاں سے جو بھی فوائد ہوں گے روحانی طور پر مشتق منتقل ہوں گے تو بھئی یہ جو روحانی فوائد کا انتقال ہے یہ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو کر لیں جا کے اس کا مذہب اور دین سے کیا تعلق مذہب سے یہ تعلق ہوا نا مذہب کا تعلق اللہ کے دین کی ہدایت پر عمل کرنے سے وہ روحانی فوائد سے نہیں اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا حدف یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے نفس کو پاکیزہ بناو اور اس پاکیزگی کا نسخہ مجھے آپ سے نہیں لینا اور آپ کو مجھ سے نہیں لینا وہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس میں علم کے تذکیہ کے لیے حقوت ہے وہ بتا دی گئی ہے اور اس میں میرے عمل کے تذکیہ کے لیے اللہ کا قانون اللہ کی شریعت ہے وہ بھی متین کر دی گئی ہے تو مذہب میں مجھے اب کیا کرنا ہے مذہب میں تو ایک ہی تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو آپ معلم ہیں میں ایک متعلم کے طور پر آپ کے پاس جاؤں گا استاد اور شاگرد کا تعلق پیدا ہوگا اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے یہی تعلق ہمیشہ پیدا کیا ہے حضرت مسیح کے حواری شاگرد ہیں ان کے وہ ان کو استاد کہہ کے پکارتے ہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اس تو معلمہ استاد اور شاگرد والا ہوگا پیر اور مرید والا نہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئی ضرورت پڑھنی چاہیے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ روحانی مراتب طے کرنا روحانی علوم حاصل کرنا یہ ہے اس کے لیے آپ کسی سے کوئی عہد کرنا چاہتے ہیں تو کریں جا کے اس عہد کے بارے میں ہم صرف اتنی بات کہیں گے کہ اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے باقی مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جی آپ کا سوال ہے دین کے دو بنیادی ماخذ ہے ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے تو قرآن تو اس کے بارے میں ہم ہنڈیڈ پرسنٹ شور ہے کہ یہ فیزیکل فارم میں وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی لیکن سنت کے بارے میں ہمارے پاس یہ شروع کہاں ہیں کیونکہ فروعی مسائل میں جو اختلافات ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ کئی سے کوئی امیزش ہو گئی ہے تو یہ ہم ہنڈیڈ پرسنٹ کس طرح اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دین کے طور پر کلائی تھی یہ جو آپ نے آخری بات کہی ہے یہ بالکل سونج میں نہیں آسکی یہ ایک معاملہ تو قرآن کے ساتھ بھی ہو گیا ہے قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن میں لوگوں نے اختلافات کر ڈالے ان کی بنیاد پر فرقے بنا ڈالے ہر آدمی اپنے لئے ایک آیت پڑھنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور اس کا اپنا مطلب نکال لیتا ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جس طرح قرآن متین ہے اسی طرح سنت متین ہے قرآن مجید ما بیند فتین متین ہے یعنی آپ کے سامنے ایک باقاعدہ مجلت صورت میں موجود ہے اور سنت ہمارے پاس مسلمانوں کے عمل میں موجود ہے یعنی ان کی ساری نسلوں کے اندر بل اجبا تباتر کے ساتھ اللہ کے رسول کا جاری کردہ دینی عمل موجود ہے اس میں کوئی بہام نہیں ہوتا مجھے تو اس دور میں اس پر جب میں نے متین کرنا چاہا ہے تو بس ذرا امبار سے نکالنے کی ضرورت پڑی ہے ورنہ وہ بلکل صاف متین سامنے پڑی ہوں اچھا جاویس صاحب یہ بتائیے گا ایک اسی سے متعلق جڑا ہوا سوال ہے کہ آپ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی قرآن کی آیت آپ کے سامنے بتائی جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو تعلق ہے اس زمانے کے لحاظ سے یہ اب موجود نہیں ہے یعنی اس زمانے کے یہود کے لحاظ سے تھی یا فلانہ اس طرح سے تو یہ متعین کیسے ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت دائمی ہے ہمیشہ کے لیے اس اپلیکیبل ہے اور یہ قرآن کی آیت مدینہ کے فلان لوگوں کے لیے صرف تھی اب اپلیکیبل نہیں ہے یہ کیسے تیہ ہوتا ہے جہاں وہ آیت موجود ہوتی اس میں جائیے نا یعنی آیت کو الگ نکال کے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے اگر آپ آیت کو الگ نکالیں گے تو آپ قرآن مجید میں تحریف کے مرتب ہو جائیں گے آپ وہاں جائیے تو وہ ایک کانٹیکس کے اندر موجود ہوتی جب آپ اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کس سے بات ہو رہی ہے کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے جس میں بات ہو رہی ہے سب باتیں وہاں معلوم ہو جاتے ہیں اگر اتنی واضح ہے جتنی کہ آپ وضاعت سے بیان کر رہے ہیں کہ کانٹیکس میں جائیے تو سب کچھ لکھا ہوتا ہے جب اتنی ہی واضح ہے تو آپ جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں دوسرے علما اس نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ پاتے یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں پہنچے میں تو یہی بتا سکتا ہوں میں آپ کے سامنے سیاک بھی رکھ دوں گا سباک بھی رکھ دوں گا اوپر کی آیات بھی رکھ دوں گا بات کی آیات بھی رکھ دوں گا میں یہی کر سکتا ہوں باقی یہ کہ کوئی اگر آدمی نہیں پہنچا تو میرے عزیز یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات ہمارے ہاں عام طور پر مانی ہی نہیں گئی کہ اس طرح دیکھنا ہے لوگ آیت کو ہمیشہ اس کے اندر سے نکالتے ہیں اور نکال کر جو مانی چاہتے ہیں پینا دیتے ہیں آپ دیکھیں تمام قرآن مجید کے جو پارے ہیں ان کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے آپ آیت کو وہاں جا کے دیکھئے جہاں وہ آئی ہے یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا وضو کر کے یا پاکیزہ ہو کے قرآن کو چھونے کا حکم ہے وہاں بالکل الگ سیاق ہے بات ہی بالکل اور بیان ہو رہی ہے وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ قرآن کوئی جنوں کی دراندازی کے نتیجے میں تمہارے تک نہیں پہنچا یہ جب آسمان سے آتا ہے تو خدا کے پاکیزہ فرشتوں کے سما کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے تو آپ دیکھیں باقی بالکل الگ ہے تو اس وجہ سے جب آپ اصول میں یہ بات مان لیں گے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جانا ہے اس کو وہاں جا کے سمجھنا ہے یہ دیکھنا ہے وہاں پہ جا کے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی انہی نتائج تک پہنچیں گے لیکن جو میں خدمت کر سکتا ہوں وہ یہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں تو دیکھیں یہ اس کے الفاظ کا مطلب ہے یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے یہ فلان جگہ موجود ہے دوسری جگہ اس کی بداحت اس طرح کی گئی میں یہی خدمت کر سکتا ہوں آپ نے جاویز صاحب اپنی گفتبو میں بہت بڑا دعویٰ نہیں یہ کر دیا آپ نے یہ فرمایا کہ آج تک جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے لوگ بل عموم یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری لوگ بل عموم ایسا ہمارے ہاں عام رجحان یہی بن گیا ہے کہ لوگ ابھی بھی آپ دیکھ لیں میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک روایت انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیں گے ایک آیت اس کے اوپر ڈال دیں گے یعنی اس میں بعض وقت معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس کانٹیکس کی بات ہے کس چیز کی بات ہے کہاں کہی گئی ہے پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو اس کے بعد ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تو ضروری ہے کہ آپ اگر حدیث پیش کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ کس موقع کی بات ہے کہاں کی بات ہے اس لیے کہ حدیث میں جو باتیں وہ اطلاقی ہوتی ہیں ان میں بھی یہ ضروری ہے بتانا تو قرآن مجید میں تو اور بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں تو قرآن مجید کے اندر آیت ہوگی ایسا تھوڑی ہے کہ آیتیں آپ کو پکڑا دی گئی ہیں یعنی یہ آیتیں جو ہیں یہ سورہ کا حصہ ہے سورہ ایک خاص مقام پر پڑی ہوئی ہے یہ سب بتانے کی ضرور ہے اچھا یہ اسی سے متصل ایک اور کوئسچن ہے آپ کے لیے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں یا آپ نے جس طرح سے قرآن مجید کو سیاق کے اندر رکھ کر ان کی آیات کو سیاق کے اندر رکھ کر اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کی ہے یہ ناممکنات میں سے نہیں لگتا کہ چودہ سو سال تک فرائی مکتبہ فکر کے آنے سے پہلے تک اس طرح سے لوگوں کی توجہ نہیں گئی وہ سیاق میں رکھ کر سمجھی نہیں رہتے اور اب آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ ایک ایسے انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ رہے ہیں جس میں چودہ سو سال تک لوگ پہنچے نہیں یہ ناممکنات میں سے نہیں لگتا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی اعلال اطلاق کہی جاتی ہے ہمارے جلیر القدر علماء اسی طرح سیاق میں رکھ کے آیتیں دکھاتے رہے ہیں ان پر بحث کرتے رہے ہیں ان کو سمجھتے رہے ہیں آپ ابن تیمیہ کی بحثیں دیکھئے ہیں آپ زمکشری کی بحثیں دیکھئے ہیں امام راضی نے تو بعض موقعوں کے اوپر بعض نکتہ ہیں نظر پر تنقید کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ آیت جس کا آپ مطلب بیان کر رہے ہیں یہ یہاں پڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ ہے اس کے آگے یہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہمیں موجود ہیں بعض جگہوں پر اگر کوئی چیز اس طرح توجہ میں نہیں آئی تو علم کی دنیا ہے اس کے اندر نئے پہلو پیدا ہوتے رہتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ میں نے کوئی سارا دین نحہ بنا دیا ہے یعنی وہی اللہ کا دین ہے وہی ایمانیات ہیں وہی عبادات ہیں وہی سارے احکام ہیں وہی اخلاقی وصول ہیں کسی جگہ کے اوپر کسی فقی حکم کی یا کسی قانون کی انٹرپٹیشن میں اختلاف ہو گیا وہ بیان کر گیا جاتا ہے آپ کا سوال ہے جوید صاحب یہ خدا سے تعلق اور خدا کی پیچان کسی مسلمان کی زندگی کا لائف پلڈ ہے بنیاد ہے قرآن سے قرآن کی متعلق کے ساتھ اس تعلق کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں اور کیا کردار ادا کرتا ہے قرآن اس تعلق کو بنانے میں اور خدا کی پیچان کرانے میں پہلے تو میں اس سوال پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے عام طور پر قانونی نوعیت کی باتیں بیان ہوتی رہتی ہیں سب سے بڑی چیز ہی یہی ہے جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے کہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے کسی معرفت کے بغیر آپ کے تعلق کا استوار ہو جانا صحیح استوار ہو جانا ممکن ہی نہیں ہوتا ہم دنیا کے اندر تمام اپنے اخلاقی قواعد کہاں سے اخت کرتے ہیں اسی معرفت سے اخت کرتے ہیں یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ میں انسان ہوں یہ اپنی معرفت ہے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کیا رشتے ہیں کچھ ماں ہے کچھ باپ ہے آخر ماں اور باپ کو میں پہچانتا ہوں یعنی ماں اور باپ صرف الفاظ تو نہیں ہے ایک پوری شخصیت کا احساس مجھ تک منتقل ہوتا ہے معاشرہ کیا ہے معاشرے کے گرد و پیش اقوام کیا ہے تاریخ کیا ہے ان کی معرفت میں حاصل کرتا ہوں تو اس معرفت کی طرف تو دنیا بہت کچھ متوجہ ہو جاتی ہے لیکن جو سب سے بڑی معرفت چاہیے وہ اپنے خالق کی معرفت ہے خالق کی پہچان ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اس نے مجھے بنایا ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے اب ظاہر ہے کہ کائنات کا خالق ہے تو مجھے جاننا ہے کہ کائنات کا خالق اپنی ذات کے لحاظ سے کیسا ہے وہ اپنی صفات کے لحاظ سے کیسا ہے وہ میرے ساتھ معاملہ کیسے کرے گا تو میں نے اسی وجہ سے اپنی کتاب میں اس کو تقسیم کیا نا ذات صفات اور سنن یعنی ان تینوں پہلوں سے آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے اس معرفت کا ایک پہلو علمی وہی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھئے اس معرفت کے لیے قرآن خود مقتفی ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں وہ آپ کو مکمل طور پر بتا دے گا کہ پروردگار کون ہے اس کی ذات کو آپ کہاں تک جان سکتے ہیں کیا سنن ہے وہ بندوں سے کیا معاملہ کرتا ہے اس نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے اس پیدائش کی کیا تاریخ ہے تمہارا منتحہ اور تمہارا انجام کیا ہے تو گویا میرے خدا کے ساتھ تعلق کا پورا شعور مجھ کو قرآن علمی سطح پر منتقل کر دیتا ہے یہ ایک پہلو ہے اب جب میں نے وہ شعور پیدا کر لیا تو یہ علم کی سطح پر پیدا ہوا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مجھے باپ کا یا ماں کا تعرف کرا دیا پتا چل گیا مجھے اس تعلق کو مضبوط ہونا ہے میرا ازان اور یقین بننا ہے یہاں تک کہ میں اس معرفت کو فیل کرنے لگ جاؤ یہ میرا احساس بن جائے اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت تذکیر کے پہلو سے کرنی چاہیے یعنی ایک ہے کہ آپ نے علم کے طور پر جان لیا ایک یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے میں قرآن مجید کے الفاظ قرآن مجید کا ہنگ قرآن مجید جیسے بات کرتا ہے اس سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے یہ معرفت کبیتر ہوتی چلی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے ایک انسان کے ساتھ وہ دعا سے پیدا ہوتا ہے وہ ہماری نماز میں ظہور پذیر ہوتا ہے وہ ہمارے روزوں میں ہوتا ہے اس تعلق کو بھی شعوری سطح پر آدمی محسوس کرنا سیکھیں دعائیں اس طرح کریں جس طرح کہ سمجھ کر کی جاتی ہیں ہمارے ہمارے ہیں عربی کے رٹے نٹائے الفاظ ہیں یہ آپ نے ادا کر دیئے تو اس کے نتیجے میں اس معرفت میں اس دیاد ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے یہ بڑتی چلی جاتی ہے اور آپ کے شعور کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس معرفت میں جینا شروع کر دیتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا عمل ہے اور یہ انسان کو بڑے ریاض کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن اس کے مواقع وہی ہیں کہ آپ نماز سے سچا تعلق پیدا کریں کیونکہ خدا کے ساتھ حضوری کا تعلق اسی سے ہوتا ہے قرآن کی تلاوت جس طرح آپ علم کے لیے کریں اسی طرح تذکیر کے لیے بھی کریں تاکہ آپ کا اس کے الفاظ سے اس کی روحانیت سے ایک سچا تعلق پیدا ہو مسجد کے ساتھ رب پیدا کریں کیونکہ جب کسی جگہ کو آپ خدا کا گھر قرار دے دیتے ہیں اس کی عبادت کا تو پھر وہ مصداق بن جاتی ہے اس تعریف کا جو قرآن مجید نے سورہ نور میں کیے تو وہ پھر وہاں پر روشنی حاصل ہوتی ہے جاویس صاحب یہ ایک ٹیکنیکل کوئسچن ہے بڑا انٹریسٹن کوئسچن ہے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں ہم عطائی ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کرتے ہیں ہم کسی ایسے شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے پریکٹس کرے جس کی سند نہ ہو تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دین کو بیان کرنے میں دین کے معاملات بیان کرنے میں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی پابندی لگانی چاہیے انہوں نے دو اگزامپل دیئے کہ اگر ہم یہ پابندی نہ لگائیں تو ایک شخص اپنی انڈرسٹینڈنگ سے نزول مسیح کا انکار کر دے گا اور دوسرا شخص قرآن کو پڑھ کے کہے گا کہ بنی اسماعیل نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں بنی اسرائیل ہی سب کچھ تھا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی جو باقاعدہ سندی آفتہ لوگ ہیں وہی دین کے معاملے میں بات کریں جیسے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر علم کی اپنی نویتیں ہوتی ہیں آپ نے طب کا علم ایک خاص طریقے سے منظم کر لیا ہے اس کے بعد ایک آدمی پریکٹس کرنا نکلتا ہے تو وہ اصل میں آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ سے اس کی فیس لیتا ہے مفتو نہیں کرتا نا یہ معاملہ تو اس کے لیے آپ نے قواہت زوابط بنا دیئے کہ یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے یہ فلان ڈگری ہے اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں جو سوشل سائنسز ہیں ان میں یہ طریقہ اختیار کیا نہیں جا سکتا سب ہی میں نہیں کیا جا سکتا اس میں آپ کے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع بہت مختلف ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے اصنیلڈائز بھی نہیں کی جا سکتا اس وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو پھر حضرت امام و حنیفہ کو بھی اتائی قرار دینا پڑے گا پھر امام شافی کو بھی اتائی قرار دینا پڑے گا اس لیے کہ سنت تو ان کے پاس بھی تلاش نہیں کی جا سکے گی اس میں پھر یہ چیز مان لی گئی کہ ایک شخص جب دین کی بات کرے گا تو پہلے تو آپ اس کو توجہ دلائیں کہ اس کا علم پختہ ہونا چاہیے وہ علم حقیقی ہونا چاہیے تب اسے زبان کھولنی ہے یہ گویا اس شخص کے ساتھ بات کرنا ہے وہ جب معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا تو معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا یعنی اس نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگا دینا دوا دے دے نہیں ہے اب اب مرے یا جی اس نے اپنی بات بیان کرنی ہے تو جو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات تو بلکل بے علمی پر مبنی ہے اس میں تو پختگی موجود نہیں ہے تو وہ دنیا بھر میں موجود ہوں گے فورا اس کی تسیح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے جیسے جیسے انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے فلان واقعے کے بارے میں یا فلان چیز کے بارے میں اکرائے دے دی جن میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں اہل علم سے جا کے دین سیکھنا تو ہمارے ہاں تو اس کی بڑی غیر معمولی تیڈیشن ہے آپ دیکھئے بہت بڑے بڑے دور حاضر سے ذرا پہلے کے علماء میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی ساری تعلیم اسی طریقے سے ہوئی ہے یعنی انہوں نے مختلف جریب القدر علماء سیکھا بلکہ یہ جو بڑے علماء سے سیکھنے کا عمل ہے یہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ مدرسہ آپ بنائیں گے تو مدرسے میں تو آپ ہر فن کے عالی سطح کے علماء اکٹھے نہیں کر سکتے لیکن لوگ جب کسی بڑے آدمی سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض وقت شدے ریال کرتے ہیں سفر کرتے ہیں جاتے ہیں دس دس بیس سار ان کے پاس رہتے ہیں تو اس وجہ سے دین کے علم میں یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی یہاں جو اس کے فساد سے بچانے کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے کہنا ہے زبان سے کہنا ہے نا آپ کو اس نے انجیکشن نہیں لگا دینا زبان سے کہنا ہے وہ کہے گا اس میں غلطی ہوگی دوسرا آدمی اس کی تسیح کر دیں لیکن جب کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے جو ایکزامپل انہوں نے دیئے کہ جی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی قرآن مجید سے مجھے تو بنی اسماعیل تو نہیں مل رہا ہے اب اس شخص کو فالو کرنے والے لوگ اسے سننے والے لوگ دوسرے کی بات سننے کو تو تیار ہیں نہیں اگر اسی کو وہ مان رہے تو اس طرح سے تو معاشرے میں خرابی پینٹریٹ کر رہی ہے نا جاویس صاحب اسے روکنے کا کوئی تو خرابی تو وہاں ہے نا لوگ سن نہیں رہے یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات اجنبی سنیں تو فوراں اس کے طرف متوجہ ہو جو میں نے اس سے پہلے ایک نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ صحیح علم اور سچے علم تک پہنچنے کے لیے آپ کے اندر جاننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے سمجھنے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے ماننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے تو یہ لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بند نہ کریں ایک کوئے کا مینڈک نہ بنا لیں ایک شخص کی بات سن کر اس کو حتمی حجت نہ مان لیں اسی وجہ سے یہ علماء کو تلقین کرنی چاہیے جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں ہمارے اوپر وہی نہیں آئی ہم نے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیا ہو سکتا ہے ہمیں غلطی لگ گئی ہو تو بھائی ہماری کسی بات کے بارے میں اگر تردد پیدا ہو تو دوسری اہل علم سے جا کے پوچھ لو دوسری اہل علم کی بات بھی اسی ذوق کے ساتھ سنو تو یہاں جو آپ گمراہی سے بچانے کا سبب ہے وہ اس سے دور کریں ورنہ آپ اصل میں اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے تو یہ علم ایسا ہے نہیں کہ اس کے بارے میں آپ ایک سند اس کے نتیجے میں تو پھر یہ ہوگا کہ فرقیں بن جائیں گے فرقوں کی مدرسیں بن جائیں گے انہی کی سندیں بن جائیں گی یہ ہوگا اس کے نتیجے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی پوچھ لیجی آپ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تھوڑی سی اس کی وضعت کیجئے گا یہ تو اصل میں ایک خوبصورت جملہ ہے جو بہت سے لوگوں سے روایت کیا گیا ہے بات بہت ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو خالق کو کیسے پہچانے گا پہلے مخلوق کی معرفت ہوگی تو اس سے آپ خالق تک پہنچیں گے خالق تو سامنے موجود نہیں ہے تو اس وجہ اس سے جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کو دیکھنے ہی سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں بات بہت صحیح ہے لیکن یہ ان کی طرف اس کی نسبت یہ ثابت نہیں ہے جاویس صاحب یہ آخری سوال میں کرنا چاہوں گا یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے جو ایک عالم دین یا ایک انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے شخص کی بات سنتا ہے اس کے دل میں ایک تردد ہوتا ہے وہ دوسرے کی بات سنتا ہے وہ تیسرے کی سنتا ہے اور اپنی دیانت داری سے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے مگر وہ نتیجہ غلط ہوتا ہے اگر میں غلط نتیجے پہ پہنچ گیا مگر پہنچا اپنی دیانت داری سے ہوں تو پھر کیا ہوگا آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہی جو ہمیں زمانت دی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے جدوجہت کرتا ہے جس کو اجتہات کہا جاتا ہے اور صحیح بات کو جاننے کی جدوجہت کرتا ہے اس میں اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ گیا تو دورہ عجر ہے غلط نتیجے پہ پہنچ گیا لیکن دیانت دار تھا کوشش کی تھی تو تب بھی ایک عجر مل جائے گا کوئی معاقضہ نہیں ہو کوئی معاقضہ نہیں ہو بہت شکریہ آپ کا آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا بہت سارے آپ کے جو سوالات تھے ہم نے اس میں ٹک اپ کیے اور بہت ساری ایسے مباحث بھی تھے جاویز صاحب کی گفتگو میں جس کی وجہ سے شاید آپ کے ذہنوں میں کچھ اور بھی سوالات آئے ہوں اس ایمیل ایڈریس پر آپ ہمیں وہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجئے